نحمد و نصول اللہ رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر کے ڈرس السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بلا تخیر ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں ہمارا آج کا موضوع ہے نظم نات اس میں ہم نات کی تعریف دیکھیں گے مصنف کا تعریف دیکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت اور پیار اس کے بارے میں پڑھیں گے تو آج جس مصنف نے یہ نظم لکھی ہے اس کا نام ہے امیر احمد مینائی میں نے چند سوالات لکھ دیئے ہیں جو اس کے تعریف میں سے لیے گئے ہیں مگر جب ہم اس کا تعریف پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کے سوالات کے جوابات آپ کے لیے دینا آسان ہو جائیں گے مزید اگر آپ سے کوئی قویسٹن بن سکے تو آپ اس میں سے بنا لیں اور یہ آپ نے اپنی نوٹ بوک پہ لکھنے بھی ہیں اور مجھے سینڈ کرنے ہیں تو آئیے ہم پڑھتے ہیں امیر احمد مینائی کے بارے میں امیر مینائی اٹھارہ سو اٹھائیس میں پیدا ہوئے لکھنو میں یہ پیدا ہوتے ہیں انیس سو میں یہ وفات پاتے ہیں حیدر آباد میں منشی امیر مینائی نصیر الدین حیدر شاہ عوض کے عہد میں لکھنو میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام مولوی کرم محمد تھا آپ حضرت مخدوم شاہ مینہ لخنوی رحمت اللہ علیہ کے اولاد سے تھے اسی لئے اپنے نام کے ساتھ مینائی لکھتے تھے اپنے ابتدائی تعلیم مفتی سعادلہ رامپوری سے حاصل کی بعد آزان تعلیم کی تکمیل کے لئے علماء فرنگی محل کے مدرسے میں داخل ہوئے منشی مظفر علیہ السیر سے شہری میں اصلاح لی کم عمری ہی میں شہری میں بلند مقام حاصل کر لیا ابھی آپ کی عمر بیس سال تھی کہ نواب واجد علی خان نے اپنے دربار میں طلب کیا اور کلام سنا بیالی سار رامپور کے نواب یوسف علی خان اور نواب کلب علی خان کے استاد رہے آخری زمانے میں نواب مرداد داغ نے انہیں حیدر آباد بھلایا وہاں جاتے ہی بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کے دوران میں انتقال ہوا امیر منعی کے شمار اپنے عہد کے قدر و قرام شاعروں میں ہوتا ہے انہوں نے تمام اصناف میں شہری کی مغر غزل اور نات کی طرف سیادہ رجحان رہا آپ کی شہری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رہنائیوں کا مجموعہ ہے ان کی ناتوں میں آورد کے مقابلے میں آمد کا رنگ غالب ہے انہوں نے محاورات اور سنائے کو امدگی سے برتا ہے کہ کلام میں کہیں بھی تسنو پیدا نہیں ہونے پاتا انہوں نے الفاظ و تراکیب کا استعمال بھی محتاط ہو کر کیا ہے اور حد تل امکان سادگی اور روانی کا پہلو پیش نظر رکھا ہے ان کی ناتوں میں درد و اثار اور سوز و گداز کی امدہ مثالیں ملتی ہیں ان کی تصانیف میں دو عشقیہ دیوان میرہ تل غیب سنم خانہ عشق اور ایک ناتیہ دیوان محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں انہوں نے شہروں کا ایک تذکرہ انتخاب یادگار کے نام سے مرتب کیا ان کا ناتمام لغت امیر اللغات بھی ان کا ایک اہم علمی کارنامہ ہے یہ مختصر تعرف تھا اس میں سے آپ کو پتا ہے ہمارے بھوڑ اگزیم میں بھی سوالات آتے ہیں اس کو بھی تیار کرنا ہوگا کچھ باتیں وضع طلب ہیں اس کے دوران میں وہ میں آپ کو کروا دیتا ہوں مگر اس سے پہلے یہ میں نے سوالات لکھی ہیں آپ ان کو نوٹ کر لیں اور اس کے بعد ایک دو پوائنٹس ہیں جو وعدے کرنے والے ہیں امیر منائی تعرف پہلا کوئسٹن میں نے بنایا ہے امیر منائی کب پیدا ہوئے دوسرا امیر منائی کس کے اہد میں لکھنا ہو آئے تیسرا امیر منائی کس کی اولاد میں سے تھے چوتھا امیر منائی نے ابتدائی تعلیم کس استاد سے حاصل کی پانچوان امیر منائی نے شائری میں کس سے اصلاح لی چھٹا نواب مرزا داغ نے امیر منائی کو کہاں بلوایا ساتوان امیر منائی کی تصانیف میں کتنے عشقیہ دیوان ہیں ان کے نام لکھیں یعنی عشقیہ دیوانوں کے اپنے نام لکھنے ہیں آٹھوان امیر منائی کے ناتیہ دیوان کا نام کیا ہے نوہ امیر منائی نے شہروں کا تذکرہ کس نام سے لکھا دسویں امیر منائی نے کب وفات پائی تو یہ سوالات آپ نے لکھنے ہیں ان کے جوابات لکھنے ہیں تو انٹروڈکشن کے دوران ایک تو لفظ آیا ہے آورد کے مقابلے میں آمد کا رنگ یہ آپ کو غالب نظر آتا ہے دوسرا محاورات اور سنائے کا استعمال اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا ہے پہلے بھی یہ بات وضاحت و سرات کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے مگر جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ایک آدھ دفعہ پھر بھی ان کے بارے میں جان لیتے ہیں آورد آمد یہ دونوں شہری کی استلاحت ہیں مولانا التافسین حالی نے مقدمہ شیر و شہری میں ان دونوں پر بحث کی ہے مگر ہم یہاں دیکھیں گے آورد بیٹا یہ ہے کہ جب کوئی شہر شہری کرتا ہے اور وہ اپنے خیالات کو سوچ سمجھ کر یعنی اپنی شہری میں کسی مضمون کو سوچتا ہے اس پر محنت کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو احاطہ تحریر میں لاتا ہے یعنی کلم بند کرتا ہے لکھتا ہے تو اس عمل کو آورد کہتے ہیں اور کوئی شہر اگر اس کے ذہن میں خیالات آتے چل جاتے ہیں اور وہ لکھتا چلا جاتا ہے تو اس پر اس وقت آمد کہتے ہیں ہم کہ ڈریکٹ شہر اس کے ذہن پر دل و دماغ پر نازل ہو رہے ہیں اور وہ لکھتا چلا جا رہا ہے اس لئے بعض وقت ہم شہر کو آدھا پیغمبر بھی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان پر الہام ہوتا ہے لیکن ابھی ویڈیو میں آپ کسی دوسری طرف نہ چلے جائیں یوں سمجھ لیں کہ ذہن میں خیالات آتے چلے جانا اور ان کو رقم کرتے چلے جانا اس عمل کو شہری کی اسطلاح میں آمد کہتے ہیں دوسرا محاورات کا استعمال اب یہاں محاورہ اس کو آپ نے وعدے کرنا ہے کہ محاورہ کسے کہتے ہیں محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو آپ نے اصلی یعنی لوگوی مانوں میں استعمال ہونے کے بجائے مجازی مانوں میں استعمال ہوتا ہے محاورہ کہلاتا ہے مگر محاورہ اہلِ زبان کی بول چال کے آئین مطابق ہوتا ہے بیٹا محاورہ دو یہ دو سے روز مرہ ایک لفظ پر مجتمل ہوتا ہے ایک سے زیادہ پر وہ بھی ہو سکتا ہے مگر وہ اپنے اصلی مانوں میں استعمال ہوتا ہے روزانہ کی گفتگو کو ہم روز مرہ کہتے ہیں وہ بھی اہلِ زبان کی بول چال کے آئین مطابق ہوتا ہے محاورہ میں دو لفظوں کا ہونا ضروری ہے یہ دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ اپنے اصلی یعنی لوگوی معنوں میں استعمال نہیں ہوگا مجازی معنوں میں استعمال ہوگا مجازی معنوں سے کیا مراد ہے مجازی معنوں سے مراد یہ ہے کہ جو معنی ہم مراد لیتے ہیں یہ اہلِ زبان نے جو معنی مقصوص کر دیے ہیں ان کو ہم مجازی معنی میں استعمال کرنا کہتے ہیں اب یہ مجازی معنوں میں استعمال ہو گیا مگر میں نے وحد کر دیا ہے کہ یہ اہل زبان کی بول چال کے این مطابق ہوتا ہے مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے اہل زبان نے اس کو استعمال کیا ہے ہم بھی ویسے ہی استعمال کرنے کے پباند ہیں ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ ہم محاورے کے ہاتھ پاؤں یا ناکان نہیں مرود سکتے اس لیے جیسا لائک اب محاورہ پہلے تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے یہ میں لکھنے لگا ہوں مثال اس کی نو دو گیارہ ہونا لفظی معنی میں جائیں گے تو اس کا یہ ہو جائے گا نائن پلاس ٹو ایز ایکوار ٹو الیون ہو جائے گا یعنی نو دو گیارہ لیکن ہم اس معنی میں استعمال نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے بھاگ جانا ان معنوں میں یہ مجازی معنی ہے ہمارے ایک تو یہ ہے کہ ہم مجازی معنوں میں استعمال کر رہے ہیں دوسرا میں نے کہا ہے کہ نو دو گیارہ ہونا اگر اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہے تو ہم اس کو نو دو پندرہ ہونا نہیں لگ سکتے نو دو سولہ ہونا نہیں لگ سکتے نو دو گیارہ ہونا ہی لکھیں گے اسی طریقے سے آب آب ہونا لفظ معنی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہونا مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے بلکہ کیا ہوئے شرمندہ ہونا تو یہ آپ کریں گے اسی طریقے سے باغ باغ ہونا لفظ معنی تو یہ ہونے چاہیے تھے کہ ہر طرف باغات آپ دیکھیں چاہے آموں کے ہوں چاہے سنگترے کے ہوں چاہے کسی اور چیز کے ہوں تو آپ باغ باغ ہونا مگر ہم مجازی معنوں میں استعمال کریں گے اور اس کا مطلب ہوگا خوش ہونا لیکن اہل زبان کی بول چال کے این متعبی لوہا منوانا اپنی خوبیوں کا اعتراف کروا لینا ہم اس کو لوہا منوانا ہی آئی تک استعمال کرتے آئے ہیں ہم حالانکہ اس سے زیادہ بھی قیمتی بھی کر سکتے تھے کہ سونا منوانا لکھ سکتے تھے مگر سونا منوانا نہیں لکھ سکتے کیوں؟ اس لیے کہ اہل زبان نے لوہا منوانا لکھا ہے تو ہم بھی لوہا منوانا ہی لکھنے کے پابند ہیں تو یہ امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی آپ دو تھوڑا آگے بڑھتے ہیں سنائے وبدائے کے استعمال سنائے وبدائے سے مراد ہے سانائتوں کا استعمال بیٹا اردو آدب میں مختلف سانتیں مستحمل ہیں اب جس میں سانت تازاد ہے ان کی مکمل تفصیل کے ساتھ وضاعت نہیں ہو سکے گی مگر تھوڑا بہت بتاتا چل جانگا سانت احام ہے سانت تجنیس ہے سانت لف و نشر ہے سانت مراعت النظیر ہے سانت حسن تعلیل ہے یعنی بیشمار مختلف سانتیں ہیں اس میں استعمال کرتے ہیں ایک بات تھوڑے سی یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ لخنو والے علماء کا شہرہ یا عدیبوں کا یہ خاصہ ہے کہ وہ سنتوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ اپنی عبارتوں کو تحریروں کو رنگین بنانے کے لئے مرسہ کاری کرتے ہیں الفاظ کا جڑا کرتے ہیں ٹانکنے کا عمل کرتے ہیں اس لئے اگر ہم دیگر جگہوں کی عبارتیں پڑے ہیں اردو لٹریچر کا مطالعہ کریں تو جس قدر ہمیں رنگین عبارتیں لخنو والوں کی نظر آئیں گی اس قدر دوسری جگہ نہیں آئیں گی تو وہ جان بوجھ کر مختلف سنتوں کا استعمال کرتے ہیں جس سے اس میں ہمیں عادوی چاشنی بھی ملتی ہے تحریروں کو پڑھتے ہوئے لذت بھی محسوس ہوتی ہے تو تزاد میں دو متزاد لفظ استعمال کیا جاتے ہیں ایک شعر میں احام میں شک میں وہمیں ڈالا جاتا ہے تجنیس میں دو ایک جیسے شکل و صورت والے لفظ استعمال کیا جاتے ہیں مگر ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں لفظ و نشر میں چاندیک باتوں کو پہلے مصرے میں بیان کیا جاتا ہے دوسرے مصرے میں اس سے مناسبت رکھنے والے الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں مرات و نظیر میں ایک ہی مضمون سے متعلق مختلف اشیاء کا ذکر کر دینا ایک ہی شعر میں تو وہ مرات و نظیر ہے حسن تعلیل میں کسی چیز کی ایسی وجہ یا علت بیان کی جاتی ہے جو کہ اس کی اپنی اصل وجہ یا علت نہیں ہوتی مگر اس انداز سے بیان کی جاتی ہے کہ کلام میں حسن پایا جاتا ہے تو آج یہ آپ مختصران آپ کو بتا دیا ہے تھوڑا سا ہم نات کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں نات ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے دیکھیں جی اللہ رب العالمین ہے اور اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بیجا ہے وہ اس وقت تمام دنیا کے نبی ہیں پیغمبر ہیں اور ہم سب کو معلوم ہے کہ جس شخص کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین و ایمان نہیں ہے تو یقینا ہم اس کو مسلمان نہیں کہتے اس لئے عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے عزیز وآلہ وسلم سے زیادہ پیارہ یا عزیز نہ بن جاؤں تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت اور بھی شمار دفعہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کر دیا ہے جہاں یہ لکھا ہے آتی اللہ ساتھی رقم کر دیا وآتی الرسول انکن تم مومنین کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو تو بس آج کے لئے اتنی کافی ہے اب سوالات ضرور تیار کیجئے اللہ حافظ و ناصر